اسلام علیکم دوستو میں ہوں زہیر عباس اور آپ چنل دیکھ رہے ہیں سندر سیل شوکین دوستو ماشاءاللہ کل سے ان کی ہیچری چل رہی تھی اور آج ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے کافی سارے چکس نکل آئے ہیں اس والی مرگی نے پورے نو چوزے الحمدللہ نکال لیے ہیں ایک انڈا اس کا ابھی رہا ہوا ہے وہ انڈا آلموس خراب ہو چکا ہے ایک ہی انڈا پڑا ہوا ہے ٹھیک ہے باقی نو بچے الحمدللہ الحمدللہ بالکل صحیح سلامت اور بہت ہیلتی ہیں ماشاءاللہ سے بہت ہی رنگ برنگ بچے ہوئے ہیں اس کے علاوہ اس مرگی نے ایک بچہ تو کل وہ پیروں میں ہی لتار کے اس نے مار دیا تھا بٹ آج جو ہے وہ پانچ چکس اس کے نکلے ہوئے ہیں اللہ کا شکر ہے اور سارے کے سارے صحیح سلامت اور کافی زیادہ ہیلتی ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ ٹھیک ہے اس کے نیچے ابھی چار انڈے باقی ہیں اور یہ انڈے بھی آلموس خراب ہو گئے ہیں کیونکہ اس میں کوئی ابھی تک کریک نہیں ہے بٹی ہے کہ اس کو بٹھائیں گے پھر بھی انگیج رکھیں گے ابھی اور وہ انڈا بھی انگیج رکھیں گے ابھی تک دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا ریزرز ملتے ہیں کدرت ہے ہو سکتا ہے کہ آج کل میں بھی کوئی بچہ نکل جائے ہو سکتا ہے کہ یہ انڈے تھوڑے اس وقت میں فرائش ہوں اور جس کی وجہ سے بچے پھر دیر سے نکلتے ہیں یہ سب سے خوبصورت جو کلر مجھے لگ رہا ہے نا وہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے یہ ہے کیا بات ہے اس کی بلیک کوبرا نکل ہے بلکل کوبرا ٹھیک ہے اور یہ یقیناً اسی مرگی کا بچہ ہے کیونکہ اس نے پہلے بھی کالے بچے بنائے ہیں ٹھیک ہے لیکن بچے کی بہت ہی خوبصورت بناوٹ ہے اور چھوٹی شیمر میں اتنی زیادہ اس میں ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے شائن ہے کہ کیا بات ہے اس کی اگر ویڈیو میں آپ کو نظر آ رہا ہو تو بہت ہی بہت ہی خوبصورت بچہ ہے ماشاءاللہ سے اس کے علاوہ دیگر بچے بھی مرگیوں نے بہت ہی ماشاءاللہ سے خوبصورت بنائیں جس میں سے یہ کلر دیکھئے یہ بہت ہی خوبصورت کلر ہے ٹھیک ہے بہت پیارا کلر ہے یہ پیلا بنے گا اگر یہ نر ہوا تو پیلا بنے گا اور مادی ہوئی تو اس کلر کی بنے گی براؤن کلر کی ٹھیک ہے انڈے مکس ہیں فیلال کنفرم نہیں کہہ سکتے کہ کونسا بچہ کس کا ہے بہت یہ تو کنفرم اسی کا بچہ ہے اس کے علاوہ پانچ بچے ہیں یہ چار تین یہاں پر ہیں اور دو یہ رہے ٹھیک ہے پانچ بچے اس کے نکلیں ابھی تک اور نو بچے اس کے نکل چکے ہیں اس کے تقریباً ایک ہی کلر کے سارے بچے ہیں اسی کے کلر کے ٹھیک ہے یہ سارے بچے اسی کے کلر کے بنیں گے یہ دیکھیں یہ ہے ٹھیک ہے اور یہ بچہ ہے اوکے یہ بچہ ہے دوستو بچے ماشاءاللہ سے سارے کے سارے بہت ہی شاندار ہیلڈی ہیں ماشاءاللہ ٹھیک ہے ابھی مجھے یہ کرنا ہے اسٹیڈی جی آگے کیا ہوگی وہ میں آپ سے ڈسکس کر لیتا ہوں اسی ویڈیو میں ابھی ایک مرگے کے نیچے چار انڈے بچے ہیں ایک مرگے کے نیچے ایک انڈا بچے ہیں نو بچے اس کے نیچے ہیں اور پانچ بچے اس کے نیچے ہیں اگر میں کسی کی مرگی کے ساتھ ایک کے ساتھ بچے کرتا ہوں تو ایک کے ساتھ چودہ بچے ہو جائیں گے یہ دیکھنا ہے ابھی کہ کونسی مرگی اچھے طریقے سے بچوں کو سمال رہی ہے جو اچھے طریقے سے بچوں کو کور کرے گی بچوں کو ٹائم دے گی اور زیادہ نقصان جب مجھے فیل ہوگا کہ جو مرگی نہیں پہنچا سکتی میں اس مرگی کو بچے دوں گا ابھی فیلال یہ ہے کہ یہ مرگی ایک بچے کا نقصان کر چکی ہے اور یہ الحمدللہ بہت زبردست اس نے ابھی تک ریزلٹ نکالا ہے اور بچوں کا بھی بہت اچھا خیال کر رہی ہے تو آگے کا دیکھتے ہیں کہ بچے اس کو دینے ہیں یا اس کو دینے یہ آپ کو اگلی ویڈیو میں پتا چل جائے گا ایک اور آپشن بھی ہے کہ ان دونوں بچوں کو ابھی انہی کے ساتھ رکھیں دو تین دن اور جب بچے تھوڑا سے اسٹیبل ہو جائیں تو یہاں سے نکال کے پاس چھ سات بچے ہیں اور یہ جب چلے جائیں گے تو اس کے بعد بچے زیادہ ہو جائیں گے لیکن مرگی کے سائز اچھا ہے اور وہ اچھے طریقے سے بچوں کو پال رہی ہے جب یہ بچے دو تین دن کے ہو جائیں گے تو بچوں میں زیادہ ڈیفرنس رہے گا نہیں تو آپ کو اتنا زیادہ فیل ہو گئی نہیں کہ کون سا بچہ کتنے دن کا ہے طریقے کے ساتھ ایکسچینج کریں گے جہاں بھی کریں گے اور پھر وہ ویڈیو آپ لوگوں سے شیئر کریں گے میں ان دوروں مرگیوں کو ڈھک دوں گا تاکہ یہ مرگیاں باہر بار بار آنا جانا نہ کریں اور بچوں کو اپنے ٹائم دیتی رہیں اس کے علاوہ یہاں پر مچھر مکھیاں ان کو تنگ نہ کریں بچے اچھے طریقے سے یہاں پر رہیں سو دوستو آج کی یہی خوبصورت اپ ڈیٹ تھی جو کہ آپ سے شیئر کرنی تھی تو امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ لوگوں نے پسند کی ہوگی اگر ہمیشہ کی طرح ویڈیو پسند کی ہو تو لائک ضرور کر دیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا بیل آئیکن کو ضرور پیس کیجئے گا تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہیں بہت بہت شکریہ اللہ حافظ